حضر اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے اچھا جی اس دن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو ہے آپ فل کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کا ویزا جو ہے مطلب اس کو میں آج تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا کہ کچھ لوگوں کا ویزا جو ہے نہیں لگتا بلکہ مجیورٹی جو ہیں لوگوں کا ویزا نہیں لگتا جو ڈی ایس ون سکسٹی اپلائی کرتے ہیں بی ون بی ٹو ویزیٹر ویزا جو اپلائی کرتے ہیں ان لوگوں کا اب اس میں وہ بڑی مستیک کیا کرتے ہیں جب آپ ڈی ایس ون سکسٹی جو ہے فارم فل اپ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جب فل اپ کرنے کے بعد اس کو پی ڈی ایف فارم میں سیف نہیں کرتے انڈ میں اور جب وہ ویزا اپوائنٹمنٹ ان کی آتی ہے اور وہ ویزا کے لیے جاتے ہیں انہوں نے اس ٹائم پہ جو ہے اپلیکیشن کے اندر کیا لکھا تھا اس وجہ سے جب ویزا اپیسر ان سے کوسچن کرتا ہے تو ان کو پھر یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے اپلیکیشن میں کیا لکھا تھا تو جب وہ اس کے وہ جب غلط آنسر کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو آپ کو ویزا ہوتا ہے بی ون بی ٹو ٹھیک ہے جو ڈی ایس ون سکسٹی فارم آپ فل کرنے کے بعد اپلائی کرتے ہیں وہ کو ڈینائے ہو جاتا ہے تو ویزا اپیسر آپ کا ویزا ریفیوز کر دیتا ہے اس کی مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے جو آپ نے اپلیکیشن میں چیز اور بھی کافی چیزیں ہیں لیکن جو مین ہے وہ آپ نے جو اپلیکیشن میں ظاہری بات ہے چیز لکھی ہوئی ہے آپ وہ چیز تو آنسر کر ہی نہیں رہے تو اس وجہ سے آپ کا ویزا جو ہے ڈینائے ہو جاتا ہے تو ویزا اپیسر آپ کو ویزا نہیں دیتا اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے اب اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپلیکیشن فل اپ کریں ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو ہے آپ فل اپ کریں وزرڈ ویزا کے لیے ٹھیک ہے آپ نے اس میں کرنا یہ ہے کہ ایڈ دا اینڈ آپ نے اس کو پی ڈی ایف فارم میں سیو کر لینا ہے اور جب آپ کا اپوائنٹمنٹ جو ہے قریب آ جائے تو اس سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے تانکہ آپ جب انٹرویو دینے کے لیے جائیں جب انٹرویو اور آپ سے کوشن کرے ویزا آفیسر تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے اس کا کیا انسر کرنا ہے تو ایک بات تو یہ ہو گئی بھاگی آپ پتہ ہے پھر بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کی آپ کی جو ہے ٹرائولنگ ہسٹری دیکھی جاتی ہے لیکن آپ نے ایک اپلیکیشن میں چیز جو ہے لکھی ہوئی ہے آپ وہ انسر نہیں کر پا رہے تو ویزا آفیسر تو آٹومیٹکلی آپ کا ویزا ڈینائے کرے گا تو یہ آپ نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے اور دوسری چیز کافی لوگ جو ہیں اب جس طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے اگر کسی سے فیل کرواتے ہیں سمجھئے کہ ابھی میں نے کسی کے لیے اپلیکیشن فیل کی ہے تو اس بندے کو چاہیے اور مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کے انڈ میں جو اپلیکیشن اسیسٹڈ ہے اس کے اندر اپنا نام لکھوں نہ کہ اس بندے کا نام لکھوں کیونکہ اس کیس میں یہ ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن مل جاتی ہے جب آپ کو کوئی اسسٹ کرتا ہے اپلیکیشن میں ٹھیک اگر اس میں آپ غلط انصر دیتے بھی ہیں تو اتنا زیادہ اس میں فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی باگی چیزیں جنون ہیں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ nobody assisted me in this application تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر خود responsible ہوتے ہیں لیکن جب کوئی اسسٹ کرتا ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے آپ کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے کہ کچھ چیزوں کا انصر جو ہے وہ آپ اگر نہ بھی دے پائیں یہ ہے کہ اب کافی questions ہوتے ہیں تو اس میں کچھ relaxation کا chance ہوتا ہے تو main جو چیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جب apply کرتے ہیں apply کے بعد بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے application میں لکھا کیا تھا جب ویزا officer کے سامنے جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو ویزا جو ہے ان کا اس وجہ سے deny ہوتا ہے کہ وہ اس کا answer نہیں کر پاتے تو آپ نے جب بھی ڈی ایس 165 fill up کرنا ہے اس میں کوشش کریں genuine چیزیں لگائیں آپ کی bank statement جو ہے وہ genuine ہونی چاہیے ٹھیک ہے یا اگر آپ کوئی willing ہے آپ کو دینے کے لیے بڑی genuine bank statement ہونی چاہیے اور اب مطبع آپ کے اپنے parents میں سے کسی کی ہو بھائی کی ہو ٹھیک ہے وہ بھی چل جاتا ہے اگر آپ financially آپ strong ہیں تو لیکن یہ نہیں ابھی اپنے تیسرے مندے سے اٹھائیے تو definitely اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی bank statement strong ہو آپ کا جو ہے آپ کی history strong ہو اور strong ties کہ آپ نے پاکستان واپس آنا ہے یا آپ نے انڈیا واپس جانا ہے یہ ویڈیو جو ہے انڈین اور پاکستانی دونوں کیلئے ہیں تو پاکستان یا انڈیا آپ نے واپس جانا ہے تو آپ کو strong ties شو کرنے ہیں تو strong ties شو کریں گے کہ آپ کا ادھر کوئی business ہے آپ کے یونیورسٹی چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ کا semester اب یاد ہے آدھے semester ہوئے آپ نے جا کے semesters کو continue کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے parents ہے families ہے آپ کا گزارہ نہیں ہے جن کے بغیر تو آپ کو strong ties جو ہے دینے پڑتے ہیں اس کے لئے تو اس میں یہ ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں link جو ہے اس کی description میں ڈالوں گا کیونکہ میں نے جو last ویڈیو بتائی تھی بنائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ڈی ایس 160 اپلائی کریں آج میں آپ کو link بھی ساتھ میں شیئر کر دوں گا جو اگر میری ویڈیو کی وجہ سے دیکھ کے اس کے بعد اپلائی کرنا چاہے اس کو link میں جو ہے ڈی ایس 160 کا اپلیکیشن کا جو link ہے وہ ڈال دوں گا وہ اس پہ جائے اور click کرے وہاں سے آگے اپنی اپلیکیشن جو ہے بھرے لیکن یہ یاد رکھیں آخر میں پھر میں یہی کہوں گا جو اپلیکیشن آپ fill کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے اپلیکیشن جو fill کی ہے اس میں آپ نے کیا لکھا ہے آپ نے انٹرویو میں وہی آنسر کرنا ہے تو اس چیز کا بڑا خیاد رکھیں جب بھی ویزا کے لئے اپلائی کریں تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ